ایک چیز کی درخواست کرتے ہیں آپ کل عدالت کے سامنے کل جج کے سامنے یہ کہہ دیں کہ جس وقت میں میں اس ملعون کو مار رہا تھا اسے قتل کر رہا تھا اس وقت میں میں اپنے ذہنی توازن کو کھو چکا تھا جنونی قیفیت کے اندر تھا غازی عالم دن شہید نے آہ بری اور کہنے لگے کہ زندگی پوری غفلت میں گزری وہی تو وہ مرحلہ تھا جس وقت میں میں پورے ہوش میں تھا ہم ایسے جانیساروں کی اولاد ہیں ہم ایسے جانیساروں سے تعلق اور رابطہ رکھتے ہیں اسی لئے اے گستا خان رسالت خبردار خبردار میں اس سٹیٹ سے ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے ہمارے گھروں کو مسمار کیا تم نے ہماری معیشت کو اجارنے کی کوشش کی تم نے ہماری دکانوں کو جلایا تم نے ہماری بندیوں کو ضائع کیا غریب مسلمان امیر مسلمان ہر ایک کے پیچھے تم پڑے حد یہ ہے کہ ماب لنچنگ تم نے کی عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ تم نے کھلوار کیا ہزاروں فسادات اس ملک کے اندر ہوئے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا کروڑوں کی عملات تباہ ہوئیں لیکن یاد رکھو وہ معاملہ ہماری ذات کا تھا لیکن نبی اکپاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ جائے گی تو یہ نوجوان خاموش بیٹنے والا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا اس امت کا بوڑا بھی اپنا سینہ سامنے پیش کرے گا تو تیر آزمہ ہم جگر آزماتے ہیں تو گولی آزمہ ہم اپنا سینہ آزماتے ہیں ہمیں اس ملک سے محبت ہے ہمیں اس ملک سے پیار ہے ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے ہمارے علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں ایک ایک وقت میں ہزاروں علماء ہزاروں مسلمان جھانوں پر لکا دیئے گئے فانسیاں دے دی گئی ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے آج اس ملک کی محبت کے اندر ہم خاموش ہیں لیکن یاد رکھو جس رکھ کو تم چھیڑ رہے ہو اس کے بہت برے نتائج سامنے آئیں گے اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آئیں گے مسلمان اس سے پہلے بھی ممارا ہے ہمارے قائد جانشین الشیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامد برکاتہم نے ایک دفعہ ایسے ہی بہت بڑے اور شاندار اجلاس میں کہا تھا کہ مسلمان بیسیوں فسادات جیل چکا ہے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں لیکن یاد رکھو مسلمان شہید ہوں گے اب بھی شہید ہوں گے ہزار شہید ہوں گے بیس ہزار شہید ہوں گے پچاس ہزار شہید ہوں گے ایک لاکھ شہید ہوں گے لیکن اپنے دین کے لیے شہید ہوں گے اپنے اسلام کے لیے شہید ہوں گے اپنے حبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے شہید ہوں گے لیکن تم سنچو کہ اس ملک کے امن و امان کا کیا ہوگا تم کیسے سمال پاؤ گئے پچیس کروڑ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو کھلوار تم نے کیا آج تک تم کر رہے ہو تم خطوط لکھ کے بتاتے ہو کہ یہ فرنچ ایلیمنٹس ہیں آج انہوں نے فرنچ ایلیمنٹس کو کیوں گرفتار نہیں کرتے آج انہیں سلاکھوں کے بیچے کیوں ندار نہیں ہے تمہیں اس ملک کے روزگار سے پیار نہیں ہے اس ملک میں بسنے والی عوام کے جذبات کا تمہیں خیال نہیں ہے آج تم مجھ فرنچ ایلیمنٹس کی کے پشت پناہ بن کے بیٹھے ہو اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سر فروشی کے فسانے میں بڑھا دیتے ہیں اپنا حصہ سر فروشی کے فسانے میں یاد رکھئے یہ امت مسلمہ وہ امت مسلمہ ہیں اگر تم نے اس کی تاریخ نہیں پڑی ہے تو ایک دفعہ پڑھ لو ایک دفعہ پڑھ لو میں یہ بات ارز کروں گا ہمارے ریاست کے صدر محترم حضرت ملانا مفتی غیاس الدین رحمانی صاحب جن کی ہدایت پہ اور جن کے سفر کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں ان کی یہ بات ہی میں آپ تک پہنچاتا ہوں ان قائدین کی خدمت میں پہنچاتا ہوں کہ جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹوں میں جا رہے ہیں وہاں جا کے دوسروں کے مذاہب کا ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں استعزاء کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ تم کسی اور کے خداوں کو برا مت بولو فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وہ بغیر علم کے بغیر جانے کے تمہارے خدا کو اللہ کو برا کہیں گے ایسے لوگوں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے جو اقدام کیا ہے اس کو سراتے ہیں کچھ چہرے ہیں جو ان ڈیبیٹوں کا حصہ بنتے ہیں جنہیں نہ سر معلوم ہیں نہ پیر معلوم ہیں اپنی شہرت کے لیے وہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ اس ملک کے حالات کو خراب کر رہے ہیں آپ مشتہل ہو جاتے ہیں سامنے بیٹھنے والا آپ کو مشتہل کرنے کے لیے ہی بلاتا ہے آپ مشتہل ہو جاتے ہیں اور ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے بیٹھا ہوا ایک آدمی اسلام کا مزاق اڑاتا ہے یاد رکھئے اس کو ختم ہونا چاہیے اور میں آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھے اپنی جگہ لیتا ہوں دیکھئے ہے آیاں یورش تاتار کے فسانے سے ہے آیاں یورش تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سرم خانے سے ہماری یہ تاریخ ہے جسے علام اقبال نے بیان کیا ہے حالات آتے ہیں آتے رہیں گے نہ اسلام کبھی ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا نہ اسلام کبھی مٹا ہے نہ مٹے گا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے وجود سے اس دنیا کا وجود ہے جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا اس روح زمین پہ باقی رہے گا اللہ اس پورے نظام کو چلائیں گے جب ایک اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا پھر یہ پورا روح زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اسی لئے درنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ موجہ عادی ہے آپ کو اونچہ اٹھانے کے لیے آپ کو بلندیوں تک پہنچانے کے لیے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے ایک دفعہ تجزیہ کیا میں نے کہا کہ اسلام کا مسلمانوں کا ڈاٹا نکالتے ہیں کہ کس زمانے میں مسلمانوں کی کیا تعداد اس روح زمین پہ تھی نائنٹین تھرٹی تھرٹی فائف کا کہ زمانے سے ہمیں وہ آداد و شمار ملتے ہیں تھرٹی فائف کے اندر مسلمانوں کی تعداد ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ تھی روح زمین پہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ گزشتہ صدی خلافت عثمانیہ کا زوال مسلم ممالک کے ٹکڑے اور جگہ جگہ مسلمان قوم ریفیوجی کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہے اگر آپ آج کی تاریخ کے حساب سے یہ کہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ریفیوجی قوم مسلمان ہے تو غلط نہیں ہوگا لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ تجزیہ کر کے دیکھیں میرے حوالے سے آپ وہ آداد و شمار یاد رکھیں ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ مسلمانوں کا حصہ تھا مسلمانوں کی تعداد تھی انسانی تاریخ کے اندر نائنٹین تھرٹی فائیگ میں اور آج دو ہزار اکیس باویس کے اندر اس روح زمین پہ مسلمان پچیس چھبیس فیصد ہے پچیس چھبیس فیصد ہے میں نے اسی لئے عرض کیا وہ بے وقوف ٹھونک مار کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے چراخ کو گل کریں گے لیکن اللہ رب العزت یہ چراخ جلاتا رہے گا اسی لئے ہم ان نفرت کے پجاریوں سے بھی یہ کہتے ہیں ہم اس نفرت کے شکار لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں نہ تم اسلام کو بجھا سکتے ہو نہ تم اسلام کو روک سکتے ہو نہ تم اسلام کی اشاعت پہ قدغن لگا سکتے ہو ہاں یہ ضرور کر سکتے ہو کہ تم اسلام کے آغوش میں آ سکتے ہو ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے دونوں بازو پھیلا کے تمہارا استقبال کریں گے اور تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی موسیقی موسیقی